پوری جماعتِ دیوبندی پوری جماعتِ حدیث کو چیلنج ہے ایک حدیث صرف تم جس دن ایسی دکھا دوں گے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا خبردار میرا ملاد نہ منانا ورنہ بیتتی بن جاؤں گے میرے ملاد کا ذکر بھی نہیں کرنا ورنہ مشرق ہو جاؤں گے جس دن ایسی کو ایک حدیث دکھا دوں گے خدا کی قسم ہم ملان منانا بن کر دیں گے اب چلو بھائی ویسٹن کلچر تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کہ پوری جماعتِ دیوبندی اور جماعتِ حدیث کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث تم جس دن ایسی دکھا دوں گے جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہو خبردار میرا ملاد نہ منانا ورنہ بیتتی بن جاؤں گے میرے ملاد کا ذکر بھی نہ کرنا ورنہ مشرق ہو جاؤں گے جس دن ایک بھی ایسی حدیث دکھا دوں گے ہم ملاد منانا بند کر دیں گے پہلا الزامی جواب ہے اس موضوع پر تھوڑی بہت گفتگو زید بھائی کی ویڈیو میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ میں مزید کر رہا ہوں گفتگو اس پہ اور کچھ باتیں انشاءاللہ جو زید بھائی کی ویڈیو سے متعلق ہیں یا میرے ویڈیو سے وہ بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ حصولی باتیں ہیں جو الگ سے کرنی ہے تو پہلا تو الزامی جواب ہے کہ ایک بھانگ پینے والا کہہ رہا ہے مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دو دیوبندیوں اہلِ حدیثوں برہلویوں سب مل کے جس میں رسول نے کہا وہ بھانگ پینے منا ہے میں بھانگ پینے بند کر دوں گا ایک تمباکو کھانے والا کہہ رہا ہے کہ دیوبندی اہلِ حدیث اور برہلوی سب مل کے ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں رسول نے کہا وہ خبردار تمباکو مت کھانا ورنہ تم گنے گار ہو جاؤگے تو میں بند کر دوں گا نائٹ کلب میں جانے والا کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث رسول ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ نائٹ کلب مت جانا تو میں بند کروں گا نہیں نہیں کرسماس حضرت عیسیٰ علیہ تو خالص منی نبیوں والی چیز ہے کرسماس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہلِ حدیث منانے کے بارے میں ایک تانوینڈ کا پڑھا بچہ ہے جوان ہو گیا ہے تانوینڈ میں پڑھا ہے وہ جوان ہونے کے بعد کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اس میں ہر جہی کیا ہے منانے میں تو پوری دیوبندی اور پورے برہلوی اور پورے اہلِ حدیث مل کر کے ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاد جو ہے نہیں منانا تو میں چھوڑ دوں گا فجر کی دو رکعت ہے نماز کوئی چار رکعت پڑھنا چاہے رہا ہے اب کیوں اس کو روک سکتے ہیں اس دلیل کی بنیاد پر تو یہ خیر ارضامی جواب ہوا لیکن یہ ہمارا اصلی جواب نہیں ہے اصلی جواب یہ ہے کہ اب آئیے ہم منع کی دلیل دکھاتے ہیں قرآن سے بھی دکھاتے ہیں اور حدیث سے بھی دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورہ آیت نمبر اکیس میں کہ کیا ان کے کچھ ساجیدار ہیں جنہوں نے دین کے ایسے احکام مقرر کر رکھے ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی اجازت اللہ نے نہیں دی اجازت اللہ نے نہیں دی اور اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور ظالموں کے لئے دردناک حضاب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھئی اجازت جس کی نہیں ہے کیا ان لوگوں نے وہ بات مقرر کی ہے معلوم ہوا شریعت طے کرے گا اللہ شارع شارع قانون ساز اللہ ہے شریعت کیا ہے اور شریعت کیا نہیں ہے یہ اللہ طے کرے گا اور معلم یعظم بھی اللہ جس کی اللہ نے یعجت نہ دی ہو معلوم ہوا اللہ کی اجازت کے بنا کوئی چیز شریعت نہیں بن سکتی تو سوال یوں نہیں ہے کہ دکھاؤ منع کہاں ہے بلکہ سوال یوں ہے کہ دکھاؤ اجازت کہاں ہے بدل دیا پورا پیٹن شریعت میں یہ نہیں ہے تمہارا جو بول رہے ہو شریعت میں یوں ہے کہ دکھاؤ اجازت کہاں ہے جتنی بھی کفار و مشرقین کے خلاف قرآن پاک میں ان کے شرق کے خلاف دلیلیں دی گئی ہیں ان میں ایک بنیادی عمر یہی ہے کہ دکھاؤ اجازت کہاں ہے کہاں کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں رسول اللہ نے کہاں ہو میرا ملاد مناؤس جو ہے سننی بن جاؤگے ایسا ہے رسول اللہ کی حدیث میں ایک بتاتا ہوں کہ جس نے ہمارے اس عمر میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی چیز نہیں پیش کی جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے معلوم ہوا عبادات کے مسالہ میں اصل مسئلہ منع کا نہیں ہے کہ منع کہاں ہے اصل مسئلہ اجازت کا ہے کہ اجازت کہاں ہے سورہ مائدہ نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام بحیثت دین کہ میں تم سے راضی ہوا معلوم ہوا جو چیز کل دین نہیں تھی تو آج بھی دین نہیں ہے کیونکہ اسلام مکمل ہو گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے دین میں کچھ نیا نکالا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے جس نے دین میں کوئی نئی بیداد رائج کیا اسے وہ اچھا سمجھتا ہے فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةً تو گویا اس نے بدگمانی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ بِاللہ رسالت میں خیانت کیا فَمَعْ سَلَف نے یہ اصول نکالا ہے کہ کوئی بھی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے وہ منع ہے کوئی بھی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے وہ منع ہے اب یہ میں نہیں نکالا ہے دیکھئے دلیل بھی ہے اور اس دلیل سے علماء نے جو نکالا ہے مسئلہ وہ بھی موجود ہے میں دو چار علماء کے دلائل تیش کرتا ہوں آپ بھی ان کو مانتے ہم بھی ان کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں عبادات میں اصل توقف ہے یعنی روکے رہنا ہے یعنی دلیل کے بغیر عبادت نہیں ہوگی ابن دقیقی لید فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ عبادات کے مسئلے میں اصل مسئلہ غالب تر مسئلہ تعبد کا ہے اس کا معاخص توقیف ہے بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوگی احکام میں عبادت ان کی موجود ہے امام نصفی جو ہنفی ہیں اور امام سرخطی یہ بھی ہنفی ہیں ان دونوں کی طرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو اطاعت ہے اس کی معرفت میں رائے کا دخل نہیں ہے قیاس کا دخل نہیں ہے اس لئے عبادت کی اصل رائے اور قیاس سے ثابت نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہنبلی ہیں امام عبد الرحمن بن قاسم وہ لکھتے ہیں اجمع اہل العلم ان الاسل فیل عبادت یا تشریر اہل العلم کا اس بات پہ اجمع ہے کہ عبادت تو کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے اب یہ ہوا اصل جواب اب باقی کسی چیز پر خوش ہونا الگ ہے اور اس خوشی کو منانا الگ ہے دوسرا قائدہ جس سے دھوکہ دیتے ہیں جیسا کہ زید بھائی کی ویڈیو میں بھی آپ نے مولانا صاحب سے سنا کہ انہوں نے دلیل پیش کیا سورہ بقر آیت نمبر جو انتیس ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لئے پیدا کیا تو پتہ چلا جو بھی چیز ہے حلال ہے اللہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں دو اصول ہے قرآن و حدیث میں یہ ہے العصل چیزوں میں اور معاملات میں آدات میں کئی الفاظ وارد ہیں علماء سے اصل یہ حلال ہے یہ جو آیت ہے اس آیت میں آدات اور معاملات کا بیان ہے اور جو میں نے آیت پیش کی اس میں بیان عبادات کا ہے تو عبادات میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر اجازت اور چیزوں میں آدات میں معاملات میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوگی اللہ ایک دلیل ہو تو یہاں سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ چیزوں میں اصل علت ہے یہ وہ چیز ہے جس کو حجرات عبادت کے باب میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ ناہیم الدین مراد آبادی بریلوی آلی میں ان کے سلف کا یہی طریقہ وہ لکھتے ہیں عیسائیس سے ثابت ہوا کہ جس عمر کی شرعہ میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباہ ہے جس عمر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو یعنی اس کا تعلق اگر اشیاء سے ہے آدات سے معاملات سے تو حلال ہے یہ عبادات کے مسئلے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے عبادات کا اصول الگ ہے مباہ کس کو کہتے ہیں حلال کس کو کہتے ہیں بھئی مباہ یا حلال کہتے ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر نہ عجر سواب نہ گناہ ہو گلاس میں پانی رکھا ہوا ایسے میں نے پی لیا کوئی سواب نہیں ہے میں نے نہیں پیا کوئی گناہ نہیں یہ آصل ہے مباہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی زمین میں چیزیں ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ حلال ہے تو گویا عید ملاد مباہ ہے تو عید ملاد کھالی آپ مباہ کھالی مانتے ہیں اس کی تو آپ فضلت بیان کرتے ہیں اس کا عجل و ثواب بیان کرتے ہیں اس کے مختلف میارات اور مختلف شرف اس کا بیان کرتے ہیں تو جو حلال چیز ہوتی ہے وہ صرف حلال ہوتی ہے اس کے لیے اس کے نہ کرنے پر اور کرنے پر دونوں صورتوں میں نہ گناہ ہے نہ سواب ہے یہ عباس ہے ہاں کوئی دوسری دلیل آئے ملات میں باقاعدہ ثواب اس کو تیہ کر بتاتے ہو پھلا ترے کریں تو ایسا ثواب ہے پھلا جگہ ہے ایسا ثواب فلا نے خواب دیکھا تو ایسا ثواب فلا عالم نے ذکر کیا تو ایسا ثواب تو یہاں تو فضائل بتایا جا رہے ہیں اچھا آخر میں اب میں ایک بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ حضرات پورا زور منع پہ لگاتے کیوں ہیں جن بھی عالم کی بات آپ سنیں گے تو آپ ہر بار یہ سنیں گے بتاؤ منع کہاں تقریبا ہر عالم ان کا یہ بات کہتا ہے کیوں ایسی بات کہتے ہیں یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ بتاؤ منع کہاں ہے کیونکہ ان کے پاس کرنے کی دلیل نہیں ہے کرنے کی دلیل نہیں ہے اس لیے ایک بید لبید فینک دیتے ہیں کہ لے کے آؤ منع کہاں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کتاب میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو صحیح ہو صحیح کا مطلب اسطلاح والی صحیح نہیں صحیح کا مطلب کی جو محدثین کے میار پر قبول کرنے کے لائے کو کوئی بھی ایسی روایت اس قرع عرضی پر موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اصلاف کرام نے صحاب کرام نے تابرین کرام نے تبا تابرین ازام نے میلاد رسول منایا ہو کوئی کے لائے کو محدثین کے میار پر ضعیف موضوع تو بہت لا سکتے ہیں تو اسی لیے یہ لوگ یہ بات زور دے کہ بتاؤ منع کہا ہیں ڈاکٹر طاہر القادری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ان کو اس سوال کا جواب کسی طرح دینا تھا چونکہ دلیل ہے نہیں صحابہ تابعین تابعین یہ دلیلیں پاتے نہیں ہیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ موضوع رکھا کہ صحابہ نے ملاد کیوں نہیں منایا تابعین نے اور تابعین نے ملاد کیوں نہیں منایا تو اس کی جو ان کی پوری اس کتاب اور پورے اس مقالے کا جو خلاصہ ہے وہ ایک لائن میں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کی جدائی کا غم شدید تھا اور جدائی کا غم عرصہ تک باقی رہا اس لئے اس غم پر خوشی غالب نہیں آئی لیکن جب صحابہ تابعین تابعین کا دور ختم ہوتا گیا اور جدائی اور خوشی کا وہ ماحول جو دیکھنا تھا انہوں نے نہیں دیکھا تو دھیرے دھیرے طبیعت پر غم کے بجائے خوشی غالب آتی گئی اور پھر میلاد جو ہے لوگوں نے منانہ شروع کیا یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نجائے مادن نپائے رفتن ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں کرنے کی اسی لئے زور لگاتے ہیں کہ منع کی دلیل لاؤ منع کی دلیل بھی ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اکرام تلا